سورت کوسر کا ایک دن کا وظیفہ خدا کی قسم ایک گھنٹے میں دولت ملے گی جھوٹ لگتا ہے تو بے شک آزمالو بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین صرف ایک دن کا سورت کوسر کا آج وہ وظیفہ اپنے دکھی پریشان بہن بھائیوں کو بتلانے لگا ہوں خدا کی قسم میرے بھائیوں میری بہنوں یہ وہ وظیفہ ہے آج اپنے سینے کا راز اپنے پریشان دکھی بہن بھائیوں کو بتلانے لگا ہوں سورت کوسر کا وظیفہ میرے بھائیوں میری بہنوں آپ نے اپنی پوری زندگی میں بہت بار پڑھا ہوگا بہت ہی مرتبہ پڑھا ہوگا لیکن میرے پیارے بھائیوں میری بہنوں آج میں آپ کو سورت کوسر کا وہ وظیفہ بتاتا ہوں کہ میں نے اس وظیفے کو آج تک جس کسی کو بتایا میں بڑی بات نہیں کرتا میرے بھائیوں میری بہنوں میں نے اپنی زندگی میں قسم بھی نہیں کھاؤں گا اور میں دعویٰ بھی نہیں کرتا میں آپ سے اتنا کہوں گا آپ لوگ پڑھ کے دیکھ لینا سورت کوسر میرے بھائیوں میری بہنوں ویسے بھی آپ لوگ پڑھو گے تو اس کے فائدے ہی فائدے ہیں سورت کوسر کے بے شمار فائدے ہیں لیکن میں آپ کو آج جو سورت کوسر کا عمل بتاؤں گا جس طریقے سے جس ترتیب سے جس وظیفے کو میں آج آپ کو بتاؤں گا میرے بھائیوں میری بہنوں یہ وظیفہ میں نے جس کسی کو بتایا ان کو کامیابی تو ملی ہی ملی ان کو دولت رزق تو فوری طور پر ان کے حالات غراب تھے ان کو رزق اور دولت کے مسائل تو حل ہوئے ہی ہوئے لیکن ساتھ ہی ساتھ ان لوگوں کے جو دوسرے مسائل تھے کچھ بیماریاں تھی کچھ بچے بچیوں کی شادیوں کے مسئلے تھے کچھ کرزوں میں ڈوبے ہوئے لوگ تھے کچھ ایسے لوگ تھے جن کو کوئی ذہنی بیماریاں تھی مطلب کوئی نفسیاتی مریض تھے لوگ مہنگائی میں اور کام نہ ہونے کی وجہ سے اس طرح بلکل ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں تو پھر جو ہے وہ ان کے پاس اگر پیسہ بھی آ جائے تو وہ ان کے کام کا نہیں ہوتا بلکل وہ عجیب سی حالت ان کی ہو جاتی ہے پاگلوں والی تو حالات کی وجہ سے لوگ ہو جاتے ہیں ایسے مریض ایسے لوگ جو اس وظیفے کو پڑھ کے ان کی اگر بڑی سے بڑی بیماریاں ہیں بیماریاں بھی ختم ہوئی لوگوں نے صبح وظیفہ پڑھا شام تک ان کے بڑے بڑے مسائل حل ہوئے لوگوں کی حاجتیں پوری ہوئیں کچھ ایسی میری بہنیں ہیں جو کہتی ہیں کہ ہم چاہتے ہیں ہمیں اپنی جو موت آئے وہ اپنی چھت کے نیچے آئے کرائیوں کے مکان میں ہماری پوری پوری زندگی گزر گئی ہمیں اب اپنی چھت چاہیے لوگوں نے یہ وظیفہ رات میں پڑھا دو دو دن کے اندر تین تین دن کے اندر ذاتی مکان ملے لوگوں کو ایسا وظیفہ میرے بھائیوں میری بہنوں آج آپ کو بتاؤں گا کہ نسلوں کی نسلیں بھی اگر دولت کو ختم کرنے کے لیے بیٹھیں گی دولت ختم نہیں ہو سکتی ایسا وظیفہ آج آپ کو بتاؤں آج اپنے سینے کا راز آج اپنی کامیابی کا راز آپ کو بتانے لگا ہوں آج وہ وظیفہ اپنے دکھی بہن بھائیوں کو بتلانے لگا ہوں جو اس وظیفے کو ضروری نہیں کہ پاکستان میں ہے تو پڑھ لیں دنیا کے جس کونے میں جس گاؤں میں جس گلی میں آپ لوگ موجود ہیں چاہے آپ لوگ پاکستان میں ہیں انڈیا میں ہیں بنگلہ دیش میں ہیں نپال میں ہیں افغانستان میں سعودیہ میں دوبائی میں ملائشیا میں پوری دنیا کے جس کونے میں جس گاؤں میں جس گلی میں آپ لوگ موجود ہیں اس وظیفے کو میرے بھائیوں میری بہنوں میرے بتلائے ہوئے طریقے سے آپ لوگ اپنی زندگی میں صرف ایک مرتبہ پڑھ کے دیکھ لینا ایک مرتبہ پڑھ لو میرے بھائیوں میری بہنوں آپ کو اپنی زندگی میں کبھی دوبارہ وظیفہ پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی ایسا خاص وظیفہ آج تک آپ نے بے شمار اگر وظائف پڑے ہیں اور آپ کو کامیابی نہیں ملی آپ کو فائدہ نہیں ہوا آپ کو رزق دولت نہیں ملی تو اس وظیفے کو پڑھ کے دیکھ لینا منٹوں میں سیکنڈوں میں انشاءاللہ آپ کی حاجت پوری ہوگی آپ لوگ دلوں میں بلکل وصوصے مت رکھنا آپ لوگ کرتے کیا ہو سب سے بڑی غلطی کے وظیفہ جب پڑھنے لگتے ہو آپ کے دلوں میں وصوصے ہوتے ہیں اس سے مراد یہ کہ آپ لوگ میں یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں یہ اثر کرے گا یا نہیں کرے گا مجھے پیسے ملیں گے یا نہیں ملیں گے ہم سے پوچھتے ہیں واتس ایپ پر حضرت میں یہ وظیفہ پڑھ لوں میرا مسئلہ حل ہو جائے گا پہلے ہی ان کو یقین نہیں ہے اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے وظیفہ پڑھنا چاہیے میرے بھائیوں میری بہنوں جب بھی کوئی بھی وظیفہ پڑھیں اور یہ وظیفہ تو آپ لوگ جب بھی پڑھیں اللہ پاک کی ذات پر پورا یقین پورا بھروسہ کرتے ہوئے آپ کو یہ وظیفہ پڑھنا ہے میرے بھائیوں میری بہنوں اب اس وظیفے کو کس دن پڑھیں گے یہ سمجھ لیں اس وظیفے کو آپ کوئی بھی دن پڑھ لیں چاہے پیر کو پڑھ لیں چاہے منگل بودھ جمعہ رات جمعہ ہفتہ اتوار جس دن پڑھنا چاہیں جس وقت پڑھنا چاہیں کوئی وقت کی پابندی نہیں ہے چاہے صبح پڑھ لیں اٹھ کے دوپہر میں شام میں رات میں اپنے گھر میں موجود ہیں اپنے گھر میں پڑھ لیں کاروبار جگہ پر جاب پر ہیں اپنی دکان پر ہیں مسجد میں ہیں مدرسے میں ہیں جب پڑھنا چاہیں پڑھ لیں دن میں ایک مرتبہ پڑھنا ہے چوبیس گھنٹوں میں ایک مرتبہ یہ عمل کرنا ہے یہ نہیں کہ صبح پڑھ لیا دوپہر بھی پڑھ لیا شام بھی پڑھ لیا اس طرح نہیں ایک دن میں چوبیس گھنٹوں کا وقت آپ کو نکالنا ہے اس میں ایک مرتبہ یہ وظیفہ پڑھنا ہے پھر اگلے دن آپ کو دوبارہ پڑھ لیں آپ لوگوں کو یہ ایسا وظیفہ ہے میرے بھائیوں میری بہنوں اگلے دن کا انتظار کرو گے کہ کب اگلے دن آئے گا اور ہم یہ وظیفہ پڑھیں ایسی آپ کی غیب سے مدد ہوگی آپ لوگوں کی اکل حیران رہ جائے گی آپ لوگوں کی قسمت اگر نہ کھلے تو پھر مجھے کہنا کئی لوگوں کی میں میرے بھائیوں میری بہنوں رات و رات تقدیر بدلی ہے اس وظیفے سے رات و رات قسمت کے دروازے ان کے رزق کے دروازے کھل چکے ہیں اب میرے بھائیوں میری بہنوں آئیے اب چلتے ہیں وظیفے کی طرف سب سے پہلے آپ لوگ کیا کریں سکون سے اتمنان سے بیٹھ جائیں جہاں کہیں وظیفہ پڑھیں سکون سے بیٹھ جائیں چاہے گھر میں ہو چاہے دکان میں آفیس میں مسجد میں مدرسے میں سکون سے بیٹھ جائیں کوئی وقت کی جگہ کی دن کی پابندی نہیں جب پڑھنے لگیں کوشش کرنا آپ لوگ پوری دنیا میں جہاں کہیں یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو کوشش کرنا جیسے ہی ویڈیو آپ کے سامنے آئے اسی وقت یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دینا کوئی مجبوری نہ ہو تو اگر کوئی مجبوری ہو تو وظیفہ نوٹ کر لو پھر بعد میں پڑھ لو بعد میں اگر وظیفہ یاد نہ ہو صحیح سمجھنا ہو تو دوبارہ ویڈیو دیکھو ویڈیو کو سیو کر لو تاکہ آپ کو ویڈیو کا پتہ چلے کہ یہ ویڈیو تھی دوبارہ چلاؤ پھر اچھی طرح سمجھ کر جان کر معلوم کر کے ترتیب سے جس طریقے سے بتایا گیا ہے اسی طریقے سے آپ لوگ ویڈیو دوبارہ دیکھو پھر جب کرنے لگو ویڈیو چلاؤ اور پھر اسی وقت وظیفہ پڑھ لو اب پیارے بھائیوں میری بہنوں جب سکون سے اتمنان سے بیٹھ جاؤ سب سے پہلے آپ کو ایک بات کا دھیان رکھنا ہے جب وظیفہ پڑھنے لگو ایک آدھے منٹ کا یہ پورا عمل ہے ایک منٹ کے لیے آپ کو سکون سے بیٹھنا ہے ایسی جگہ پر جہاں پر آپ کو کوئی ڈسٹرب نہ کرے آپ کے پاس کوئی فون نہ ہو اس کو بھی الگ کر دو کوئی آپ کے اردگرد لوگ ہوں ان کو بھی منع کر دو بھائی ایک منٹ کے لیے مجھے جو ہے وہ اکیلا چھوڑ دیں مجھے آواز نہ دینا اگر ویسے ہی گھر میں اکیلے ہوں تو بہت اچھی بات ہے یا کام پر کہیں اکیلے جاب پر بیٹھے ہوئے ہیں تو بہت اچھی بات ہے تو آپ لوگ ایک طرف ہو جائیں اور سب سے پہلے آپ لوگ کاموشی سے چک چاپ بیٹھ کر وظیفہ پڑھتے وقت آپ کی پوری توجہ آپ کی وظیفے کی طرف ہو اس دوران آپ کو کسی سے بات چیت بلکل نہیں کرنی ایک مرتبہ آپ کو درود پاک پڑھنا ہے سب سے پہلے درود پاک آپ کو لازمی پڑھنا ہے ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں جو درود پاک پڑھنا ہوں آپ لوگ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ کی سب سے پہلے آپ کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے پھر اس کے بعد کیا پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھ لیا اس کے بعد ایک مرتبہ آپ کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں پھر فوراً بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں پھر اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے اپنا سیدھا ہاتھ اپنی پیشانی یا سر پر رکھ لیں تو بہت اچھی بات ہے پابندی نہیں اگر رکھ سکتے ہیں تو اپنا سیدھا ہاتھ پیشانی پر رکھ لیں اور اب آپ کو کیا پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد آپ کو فوراں کیا پڑھنا ہے ایک مرتبہ صورت کو سر آپ کو پڑھنی ہے جب تک نہ کہوں اپنا سیدھا ہاتھ اپنے سر سے مت ہٹائیے گا اگر آپ نے ہاتھ رکھ لیا سر پی تو ایک مرتبہ جب صورت کو سر پڑھ لیں اس کے بعد دوبارہ دو مرتبہ صورت کو سر پڑھ لیں ایک سیکنڈ کی بھی ویڈیو سکپٹ نہ کریے گا ایک ایک بات آپ کو سمجھنی ہے دو مرتبہ صورت کو سر پڑھ لیں پھر اسی وقت تیسری مرتبہ آپ نے تین مرتبہ صورت کو سر پڑھ لیں اپنا ہاتھ سر سے ہٹا دیں بس جب تک آپ کو تین مرتبہ صورت کو سر پڑھ لیں جب تک آپ کو سیدھا ہاتھ سر پہ رکھنا ہے پھر ہٹا دینا ہے اب آپ کو ایک وزیفہ پڑھنا ہے تین مرتبہ جب صورت کو سر پڑھ لیں اپنا سیدھا ہاتھ ہٹا دیں اب آپ کو جو وزیفہ پڑھنا ہے یہ سمجھ لیں یہ وزیفہ پیارے بھائیوں بہنوں آپ نے اپنی زندگی میں بہت بار پڑھا ہوگا آج کے عمل میں تین مرتبہ جب صورت کو سر پڑھیں اس کے بعد آپ کو یہی وظیفہ پڑھنا ہے اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ لیں اگر تسبیح موجود نہ ہو پھر آپ لوگ سیدھے ہاتھ پر یہ وظیفہ شروع کر دیں حامیم لا ينسرون ایک بار پڑھیں پھر دوسری بار پڑھیں دوبارہ پڑھ لیا پھر تیسری بار پڑھیں حامیم لا ينسرون میرے بھائیوں میری پیاری بہنوں میرے بزرگوں دوستوں صورت کوسر جب تک تین مرتبہ پڑھیں تو اس کے بعد آپ کو حامیم لا ينسرون کا وظیفہ پڑھنا شروع کرنا ہے اس وظیفے کو آپ کو گیارہ مرتبہ الیون ٹائم پڑھنا ہے یہ گیارہ مرتبہ جب اس وظیفے کو پڑھو میرے بھائیوں میری بہنوں یہ عمل پورا ایک منٹ کے اندر اندر میں خود پڑھتا ہوں اس ویڈیو میں آپ کو سمجھانے میں وقت ضرور لگ رہا ہے لیکن میرا یقین مانو جس ترتیب سے یہ آپ کو عمل بتایا میں نے اس ترتیب سے پورا یہ عمل کرو گے تو انشاءاللہ فوری مدد بھی ہوگی اور اس ترتیب سے کرو گے تو ایک منٹ بھی آپ کو نہیں لگے گا جب گیارہ مرتبہ حامیم لا ينسرون تو اس کے بعد آخر میں آپ کو cotقفر اللہ استغفر اللہ آخر میں میرے پیارے بھائیوں آج کے عمل میں سب سے END میں سب سے آخر میں آپ کو صرف سات مرتبہ استغفر اللہ پڑھنا ہے اور اس کے بعد آپ کو کرنا کیا ہے یہ سمجھ لیں جب سات مرتبہ آپ لوگ آخر میں استغفر اللہ پڑھ لے اس کے فوراً بعد آپ کو تمام بہنوں اور بھائیوں کو جو درود پاک آپ نے شروع میں پڑھا تھا وہی درود پاک پہلے تو آخر میں پڑھ لیا اور درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد آپ لوگوں کو اپنے دونوں ہاتھوں پر دم کر لینا ہے مطلب کہ پھونک مارنی ہے اپنے دونوں ہاتھوں پر میرے بھائیوں میری بہنوں دونوں ہاتھوں پر دم کر لیں یا پھونک مار لیں تو اپنے دونوں ہاتھوں اپنے چہرے پر پھیر لیں اپنے سینے پر اپنے سر پر پیشانی پر اپنے ہاتھوں پر پھیر لیں میرے بھائی میرے بہنیں آخر میں یہ عمل لازمی کریں اور اس کے بعد اسی وقت دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ پاک سے اپنی حاجتوں کے لیے اپنی پریشانیوں کے لیے دعا مانگے میرے بھائی میری بہنیں ضرور دعا مانگے اس عمل کو لازمی آپ لوگ کیجئے گا ایک دن کریں دو دن کریں تین دن کریں جب پوری زندگی روزانہ کریں گے کوئی پابندی نہیں انشاءاللہ فوری طور پر اللہ پاک نے چاہا تو آپ کی حاجتیں بھی پوری ہوں گی آپ کے مسائل بھی حل ہوں گے محترم ناظرین دولت ایک ایسی تتلی ہے جسے پکڑتے پکڑتے آدمی اپنوں سے بہت دور نکل جاتا ہے کچھ لوگوں کو جتنا بھی اپنا بنا لو مگر وہ ثابت کر ہی دیتے ہیں کہ وہ غیر ہی ہیں اگر آپ دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو پہلی ناکامی کا استقبال کرنے کا حوصلہ پیدا کرو لوگ زندگی میں ہار جاتے ہیں حیاس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے دوستوں رشتہ داروں کو سنتے ہیں مگر خود کو نظر انداز کر دیتے ہیں بعض لوگ ساری زندگی صحیح چیزیں چنتے چنتے ایک بار غلط چیز سن لیتے ہیں اور یہ ایک غلطی ان کی باقی زندگی کا روگ بن جاتی ہے دوسروں کے لیے اچھا سوچو تو اللہ تعالیٰ تمہارے راستے بنا دے گا اور مشکلیں آسان کر دے گا لباس قیمتی ہو یا سستا کردار کو نہیں چھپا سکتا تم بس اپنے کردار کو ٹھیک کر لو ہر لباس میں اچھے لگو گی توبہ کے مفہوم کی وضاحت کرتے ہوئے سیدنا غوثِ عاظم شیخ عبدالقادر جیلانی علیہ رحمت فرماتے ہیں اتباع نفسی اجتناب کرتے ہوئے اس میں یکسوئی اختیار کر لو پھر اپنا آپ حتہ کے سب کچھ اللہ کے سفرد کر دو اور اپنے قلب کے دروازے پر اس طرح پہرہ دو کہ اس میں احکاماتِ الہیہ کے علاوہ اور کوئی چیز داخل ہی نہ ہو سکے اور ہر اس چیز کو اپنے قلب میں جاگزین کر لو جس کا تمہیں اللہ نے حکم دیا ہے اور ہر اس شیعہ کا داخلہ بند کر دو جس سے تمہیں روکا گیا ہے اور جن خواہشات کو تم نے اپنے قلب سے نکال پھینکا ہے ان کو دوبارہ کبھی داخل نہ ہونے دو توبہ کا مطلب ہے قابل مضمت افعال کو قابل ستائش افعال سے تبدیل کرنا اور یہ مقصد خلوت اور خاموشی اختیار کیے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا مذکورہ بالا تعریفات کی روشنی میں توبہ کا مفہوم یہ ہے کہ شریعت میں جو کچھ مضموم ہے اسے چھوڑ کر ہدایت کے راستے پر گامزن ہوتے ہوئے پچھلے تمام گناہوں پر نادم ہو کر اللہ سے معافی مانگ لے کہ وہ بقیہ زندگی اللہ کی مردی کے مطابق بسر کرے گا اور گناہوں کی زندگی سے گن کنارہ کش ہو کر اللہ کی رحمت و مغفرت کی طرف متوجہ ہو جائے گا اس اہد کرنے کا نام توبہ ہے ندامت قلب کے ساتھ ہمیشہ کے لیے گناہ سے رک جانا توبہ ہے جبکہ ماضی کے گناہوں سے معافی مانگنا استغفار توبہ اصل ہے جبکہ توبہ کی طرف جانے والا راستہ استغفار ہے اللہ تعالی نے سورہ حود میں توبہ سے قبل استغفار کا حکم فرمایا ہے ارشاد ربانی ہے سو تم اس سے معافی مانگو پھر اس کے حضور توبہ کرو بے شک میرا رب قریب ہے دعائیں قبول فرمانے والا ہے گویا گناہوں سے باز آنا آئندہ گناہ نہ کرنے کا پختہ اہد کرنا اور صرف اللہ کی طرف متوجہ ہونا توبہ ہے جبکہ اللہ سے معافی طلب کرنا گناہوں کی بکشش مانگنا اور بارگاہِ الہی میں گریہ وزاری کر کے اپنے مولا کو منانا استغفار ہے ہمہ وقت گناہوں سے پاک رہنا فرشتوں کی صفت ہے ہمیشہ گناہوں میں غرق رہنا شیطان کی خصلت ہے جبکہ گناہوں پر نادم ہو کر توبہ کرنا اور معصیت کی راہ چھوڑ کر شاہ راہِ ہدایت میں قدم رکھنا اولادِ آدم علیہ السلام کا خاصہ ہے شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے وہ اس کی فطرت میں موجود عالی تر بلند مقامات اور جاہو منصب تک جانے کی خواہش کی آڑ میں اسے مرتبہ انسانیت سے گرانے کی کوشش کرتا ہے اس لئے اس نے مومن بندوں کو قیامت تک گمراہ کرنے کی قسم کھائی ہے اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو آمین ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں